بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سو اناسیوں دن انتیس جماعت ثانیہ نمبر ایک اسلامی تاریخ اخلاق کا عالی نمونہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے علاقے کے مسلمانوں کے تنگدستی کی شکایت کی اور مدد کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک بڑے عالم زید بن سعنا سے متعینہ مدد پر قرض لے کر تنگدست کی مدد فرمائی مگر یہ یہودی متعینہ مدد سے دو تین دن پہلے ہی قرض کا مطالبہ کرنے لگا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک تھام کر کہنے لگا اے محمد تم میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے تال مٹول کیوں کر رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے غصے سے بے قابو ہو کر کہا تُو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کیسے کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر ان کا حق ادا کر دو اور ڈان ڈپڑ کے جرم میں مزید اضافہ کر کے دینے کا حکم دیا راستے میں اس نے اپنا تعارف کر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر ایسی ناپسندیدہ حرکت زید بن سعنا نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے چہرے نبوت کو دیکھ کر ساری علامتیں پہچان لی تھی صرف دو علامتیں باقی تھی ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری غصے پر غالب رہتی ہے اور دوسری یہ کہ نادانی کے معاملے پر بردباری بڑھ جاتی ہے اب یہ بھی پہچان لی اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا کر کہا میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے نمبر دو اللہ کی قدرت خجور میں اللہ کی قدرت خجور ایک عمدہ قسم کا پھل ہے ابتداء میں وہ نہایت کمزور حالت میں ہوتی ہے اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے ان پر ایک غلاف چرہا دیا تاکہ حفاظت رہے پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ ہوا اور سردی گرمی بھی برداشت کرنے لگتی ہے اللہ کا یہی نظام قدرت تمام درختوں اور پھلوں اور پھولوں میں کار فرما ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو فائدہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نماز کے بعد کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ان الفاظ میں پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبنی وععوذ بک من البخلی وععوذ بک من اردل العمری وععوذ بک من فتنت الدنیا وعذاب القبر ترجمہ اے اللہ میں بزدلی بخل ناکار عمر دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت درخت لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے پھر اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے یعنی صدقے کا ثواب ملے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں شوہر کی نافرمانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی نماز اس کے سر سے آگے نہیں بڑھتی جو اپنے خاون کی نافرمانی کرے جب تک وہ اس نافرمانی سے باز نہ آ جائے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا میں برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب چیز ہے پس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے لے گا تو اللہ عزوجل اس کے لئے اس میں برکت دے گا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کا باغ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کے پابند رہے تو ان کے لئے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ بہت بڑی کامیابی ہے نمبر نو قرآن سے علاج پرانی بیماریوں کا علاج کبھی کبھی انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ایسے موقع پر اگر اس آیتِ کریمہ کو کسرس سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا انی مستن یدبرو انت ارحم الراحمین نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کا حکم کرتا ہے اور اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہنے کا حکم کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے